اعوذ باللہ من الشریط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرشت اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان دنیوز انٹرنیشنل کی ریٹنگ کے مطابق اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز کی فیرست میں دوسرے نمبر پر ہے سطح مرسوہ پٹوہار کے شمالی سیرے پر واقعہ یہ شہر دنیا کی قدیم ترین انسانی تحزیب کا مرکز بھی رہا ہے اپنی گرینری صفائی اور پرسکون محول کی وجہ سے یہ شہر پوری دنیا میں ایک منصد مقام رکھتا ہے دابل پنڈی اسلام آباد کے رہائشی تحاظ سے کچھ نصیب ہیں کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں پیشمار پکنک سپورٹ موجود ہیں جہاں تھوڑی دیر میں ہی پہنچ کے آپ اپنی روز مرہ زندگی کی مصرفیات کو بھولا سکتے ہیں اور نہایت پر فضا مقامات کو انجوائے کر سکتے ہیں جیسا کہ اسلام آباد زو، ہائیکنگ پریلز 3456، جنگل ہٹس، ڈامنے کو، تلہار ویلیج، گوکینہ، مونال، پیر سواوا، ڈائنو میلی، سانگڑا گلی، ہائیلنڈ ریزورٹ، مکھنیال ریسٹ ہاؤس، پھڑیلا ریسٹ ہاؤس، تلہ چرانی، نلہ بھوتو، گروٹی، بانٹھ اور پکشائی وارٹر فالز، وغیرہ وغیرہ موسیقی مرگلہ کی پہاڑیاں اسلام آباد کے شمال میں شرکن غربن پھیلی ہوئی ہیں اور یہ ہمالیہ کے فوٹ ہیلز میں شامل ہیں موسیقی یہاں سے ہی کوئی ہمالیہ شروع ہو کر مری، گلیات، کاغان، کشمیر، کوئستان، گلگت بلتستان، لے، گداخ، زنسکر اور تبت سے ہوتا ہوا گھوٹان اور سکم تک پھیلہ ہوا ہے موسیقی ستہ سمندر سے مرگلہ ہلز کی اوسٹ بلندی 3500 سے 4000 فٹ کے درمیان ہے اور اس کی سب سے اونچی چوٹی کا نام تلہ چرانی ہے جو 5264 فٹ بلند ہے مرگلہ ہلز نیشنل پارک کا کل رقبہ 12605 ہیکٹر ہے اور یہاں پر مختلف اقسام کے پودوں کی تقریباً 250 سے 300 سپیشیز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ خوبصورت پہاڑ 30 میمیلین سپیشیز یعنی دودھ پلانے والے جانوروں کا بھی مسکن ہے جن میں بارکنگ ڈیر، وائلڈ بور، گولڈن جیکل، ریڈ فاکس، منکیز، فروٹ بیٹس، ٹینگولینز اور کومن لیپرڈ شامل ہیں موسیقی یہاں پر پرندوں کی بھی 117 سپیشیز پائی جاتی ہیں علاوہ یہاں پر 27 اقسام کے ریپٹائلز بھی پائے جاتے ہیں جن میں سو سکیلڈ وائپر، کریٹ، رسلز وائپر اور انڈین کوبرا جیسے خطرناک سام بھی شامل ہیں اس لئے ان پہاڑوں پر اگر آپ ٹریک کر رہے ہیں یا جھاڑیوں اور دھاس سے گزر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے خاص کر گرمیوں کے موسم میں موسیقی مارگلہ ہیلز کا یہ بریف انٹرڈکشن آپ نے سنا اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو مارگلہ ہیلز کے بہت ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ پر لے کر جا رہے ہیں جس کا نام تلہاڑ ہے تلہاڑ ویلیج میں آپ کسی بھی کنونس کے ذریعے بہت سانی پہنچ سکتے زیرو پوائنٹ اسلامباد سے تلہاڑ ویلیج کا فاصلہ دس کلومیٹر ہے اور یہاں جانے کے لیے آپ سیونتھ ایونیو سے دامنے کو اور پھر پیر سوابہ روڈ پر سفر کریں گے منال ہوتل سے ایک کلومیٹر پہلے تلہاڑ کی سڑک بائیں ہاتھ کو مڑ جاتی ہے اس موڈ سے تقریباً چار کلومیٹر کے بعد آپ تلہاڑ گاؤں تک پہنچ جائیں گے موسیقی تلہاڑ نیلہ نالے کے کنارے پر واقعہ ایک انتہائی خوبصورت پکنک سوٹ ہے جہاں پر آپ بیتر کے نظاروں سے جو سندوز ہو سکتے ہیں بارش کے بعد اب اومن نیلہ نالے میں پانی کافی زیادہ ہوتا ہے جہاں پر ہر عمر کے افراد اور بچے نہا کر انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ دکھ دیکھ روڈ جو ہے وہ تلہاڑ گاؤں کی طرف جا رہی ہے روڈ میٹلڈ ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہے تو اس پر ہر کنوینس جو ہے آسانی سے تلہاڑ گاؤں تک پہنچ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ تلہاڑ کے خوبصورت سریم ہے جس میں جگہ جگہ چھوڑے چھوڑے پولز بنے ہوئے ہیں موسیقی 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 اب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بچہ پرٹی جو ہےDetard super die موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 ہلیم بھائی نے تلاڑ میں بھی چاہی کی دکان کھولی یہ چی دکان بھی یہ اپن ہے اپنے ار تھیٹر ہے کڑک بھی کڑک بنائے کتنے کا کھاپ ہے جی ملک کے ملکر دکان여 پہلو اس لف Powndan ملکرد 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 ہم کڑک رو ہم ملکرد ہم کڑک رو بھائی ہم کڑک گہ موسیقی تو اس طرح خوبصورت پکنک کے بعد ہماری واپسی کا سفر شروع ہوا سارا دن بہت زیادہ انجوائے کیا آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں اس جگہ کو انجوائے کریں اور کوشش ہے کہ اپنے ساتھ جو لائیوی چیزیں ان کو واپس لے کر جائیں اور جگہ جگہ ریپر پھلانے سے گریز کریں جزاک اللہ اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ